اسم نیرہ مرحیم فیرے بچو ہم کلاس تھوڑ کے اردو کا چپٹر چنار پڑھ رہے ہیں تو آج تک ہم نے پڑھا کہ چنار جو ہے وہ کشمیز کا سب سے بڑا درکت ہے اس کو ہم کشمیز میں بہویں بھی کہتے ہیں یہ بہت اس کا تنہ جو ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے اور شاکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اس کا سایا گناہ ہوتا ہے خضام ہیں اس کے پتے سرک ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں جو اس کے پتے ہیں وہ پنجے کے مانند ہوتے ہیں اور ہم نے پڑھا کہ جو یہ چنار کا درکت ہے اس کی جو عمر ہے بہت لمبی ہوتی ہے تو پھر ہم نے پڑھا کہ یہاں پہ چنار کا باغ بھی ہے جسے نسیم باغ کہتے ہیں جو مغل شاہ 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 نے لگوایا ہے حضرت بل میں تو ہم نے دیکھا کہ ہم گئے بھی ہیں ہوروان نشار شال مور وہاں بھی ہم بہوئیں یہ چنار کے بہت سارے درکت دیکھتے ہیں ہماری گاؤ میں بھی ہوتے ہیں تو پھر ہم نے پڑھا کہ جو یہ چنار کا درکت ہے جب یہ جب بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کا جو تنہ ہوتا ہے وہ اندر سے خوکلا ہو جاتا ہے اتنا خوکلا کی وجہ میں کئی آبنی بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا آج میں یہاں سے پڑھنا ہے اس قسم کے کھوکلے تنے والے چنار کشمیر میں موجود ہیں تو ایسے کھوکلے والے چنار کے درکت ٹھیک ہے نا کھوکلے تنے والے چنار کے درکت بہت سارے کشمیر میں موجود ہیں کشمیر سے باہر بھی کہیں کہیں چنار ملتا ہے تو اگر ہم کشمیر سے باہر جائے تو وہاں پہ بھی چنار ہوتے ہیں چنار کے درکت وہاں پر بھی ہوتے ہیں لیکن قدو قومت میں کشمیر کے جنار کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن جو ان کی قدو قومت ہوتی ہے مطلب ڈیل ڈال ہوتی ہے یا جسامت جسے ہم کہتے ہیں اس میں وہ یہاں کشمیر کی جنار کا مقابلہ نہیں کر رہا کر سکتے وہ ایسا ان کی جسامت ایسی نہیں ہوتی ہے جیسی کشمیر کے جناروں میں ہوتی ہے لوگ جنار کے گریے ہوئے سرخ پتوں کو جلا کر کوئلے بناتے ہیں تو جو لوگ ہیں وہ کیا کم کرتے ہیں جو چنار کے دھرخت ہوتے ہیں جب ان کے وہ خزاں میں جب ان کے پتے سرخ ہو جاتے ہیں اور گیر جاتے ہیں تو وہ ان پتوں کو جمع کرتے ہیں اور جلاتے ہیں جلا کے کیا کرتے ہیں کوئلہ بنا دیتے ہیں یہ کوئلے سردی ہوں میں کانگڑیو میں ڈالتے ڈالے جاتے ہیں تو پھر یہ کوئلے جب سردی ہوتی ہے یہاں پہ بھرف پڑتے ہیں تو ہم یہی کوئلے پھر کانگڑیو میں ڈالتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو گرم کرتے ہیں ہم چنار کی چھاؤں میں بیٹھ کر دوب اور گرمی سے بھیجتے ہیں تو چنار کی چھاؤں میں ہم بیٹھتے ہیں جب دوب ہوتی ہے تو ہم دوب کی گرمی سے بھیجتے ہیں وہاں پہ دھنڈا محسوس کرتے ہیں چناروں سے ہمارے باغوں کی رونک بڑھ جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے اس سے ہمارے باغوں کی رونک بھی بڑھتی ہے خوبصورتی آتی ہے ان چناروں سے ہماری سڑکیں سایہ دار بن گئی ہیں جو ہماری سڑکیں ہیں ہماری سڑکوں کے ارد کے رجب کہیں پہ چنار ہوتے ہیں تو وہاں پہ سایہ بھی ہوتا ہے تو سایہ دار سڑکیں بنتی ہیں سیاہوں کے لیے اس درخت میں بڑی کشش ہے تو جو یہاں پر ٹیورسٹ لوگ آتے ہیں سیاہ لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے وہ اس چنار کے پیر کو بہت مطلب ان کا وہ فیورٹ پلانٹ ہوتا ہے وہ کافی لطف اٹھاتے ہیں اس سے جب وہ اس کی سرک پتے دیکھتے ہیں یا اتنا بڑا پلانٹ دیکھتے ہیں اتنا بڑا درخت دیکھتے ہیں تو بڑی کشش ہے اس درخت میں چنار ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے اور کیا ہوتا ہے جو چنار ہوتا ہے یہ ہوا کو صاف رکھتا ہے جو ہوا میں آلود کی ہوتی ہے وہ سب یہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے آپ میں یہ جذب کرتا ہے اور ہوا کو صاف کرتا ہے اس سے مخول پر اچھا اثر پڑتا ہے جب یہ ہوا کو صاف کرتا ہے تو زہر سی بات ہے مخول پر اچھا اثر پڑے گا ہی چنار کا درخت کاٹنا یا اسے نقصان پہنچانا قانون جرم ہے تو اگر ہم چنار کے درخت کو کاٹیں گے یا اسے کوئی بھی نقصان پہنچائیں گے تو یہ قانون جرم ہے اس پہ بہن لگائی گئی ہے کہ اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا لوگ کچھ جنار کو کاٹنے کیا جرم کرتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور اگر کوئی کبھی اس چنار کے درخت کو کاٹے تو ان لوگوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ اس درخت کی حفاظت کرنا ہمساو کا فرض ہے کہ ہمیں اس درخت کو کاٹنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمیں فائدہ مند درخت ہے ٹھیک ہے بچوں تو اس طرح سے ہم نے اس چاپٹر کمپلیٹ کیا تو کال ہم اس کے قویسٹنز کریں گے تھانک یو ٹھیک ہے بچوں 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 موسیقی